دنیا بھر میں ان دنوں ایلین کو لے کر بحث تیز ہو گئی ہے آئے دن اس پرگرہی جیپ کے بارے میں الگ الگ دعوے کیے جاتے ہیں کئی لوگ یو ایفو اور ایلین کو دیکھنے کا دعویٰ کر چکے ہیں حالانکہ برمان میں ایلین کا اسطط کو لے کر کسی کے پاس کول تھو سبوت نہیں ہے کیا برمان میں ایلین کا اسطط تو ہے یہ جاننے کے لیے بیگیانک سالوں سے ریسرچ کر رہے ہیں لیکن انہیں ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو پائی ایلین کی سچائی کیا ہے اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے کچھ بیگیانک مانتے ہیں کہ برمان میں ایلینس ہیں جبکی بیگیانک اس بات سے سیمت نہیں ہیں برطمان میں ناسا کے پرمک ویل نیلسن بھی مانتے ہیں کہ برمان میں ایلینس کا آسٹت ہو سکتا ہے ناسا کے پرمک ویل نیلسن سے کچھ مہینے پہلے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کو وشواس ہے کہ ایلین کا اثر تو ہے انہوں نے اس سوال کے جواب میں صرف ایک ہی لبز کہا ہاں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری آکاش گنگا کے علاوہ اربو آکاش گنگا ہے دائی بیگیانکوں کا ماننا ہے کہ انسانوں کو ایلینز ختم کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر دوسرے گرہ سے مایکروب یا چھوٹے جیو دھرتی کی ان جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے گرہ کی ترب باتا برڑ ہو تو ان کا وقاست اتنی تیزی سے ہوگا کہ وہ سارے انسانوں کو ختم کر دیں گے سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر ایلین دکھتے کیسے ہیں اس کو لے کر کیمبرج یونیورسٹی کے ایویلیوشنری وائلوجسٹ سائمن کانبے مورس نے بتایا کہ برمہان میں دھرتی جیسے اور گرے ہیں تو سنبھامنا ہے کہ ان میں بھی دھرتی کی طرح ایولیشن ہوتا ہوگا اس لیے وہ بھی انسانوں کی طرح ہو سکتے ہیں لیکن کسی بات کا کوئی پک کا دعویٰ نہیں کیا جاتا ہے ایسے ہی دلچسپ جانکاری کے لیے دیکھتے رہیں مائی بھارت دیش کا سب سے بڑا راج اتر پردیش دیش کی راجنیتی کا سب سے بڑا کھاڑا مائی بھارت بنے گا آنچنتا کی آواز اب ہوگی ہر خبر کی زمینی پڑتا چھوڑے رہیے صرف مائی بھارت کے سا